اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کے دور میں گرگر بیماریاں عام ہو چکی ہیں لوگ پریشان ہیں بیماریوں کے گیرے میں بہت سے لوگ آ چکے ہیں اور بیماریوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں ہستال، کلینک برے پرے ہیں مریضوں کے ساتھ اور دن بہ دن ہر جگہ، ہر کلینک پر، ہر ہسپیٹل پر مریض زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ شہروں کے بڑے ہسپیٹلوں کی طرف سفر کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ پورا شہر ہی یہاں آن پہنچا ہے جو کہ بیمار ہے آخر وجہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے اتنی زیادہ بیماریاں کیوں ہو چکی ہیں ہم بیماریوں کے گیرے میں کیوں آ چکے ہیں ہم پر بیماریاں کیوں مسلط ہو چکی ہیں آخر وجہ کیا ہے ہماری کیا گلتی ہے ہم کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ بیماریاں ہم پر مسلط ہو چکی ہیں مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم مجبور ہیں پریشان ہیں وہ کام کیا ہے بہت سے لوگ صبح کی نماز نہیں پڑتے طلاوتِ قرآن اللہ سے دعا نہیں کرتے مسنون دعائیں نہیں پڑتے اور یہ کام کرنے کے بعد صبح کی سیر نہیں کرتے صبح کی سیر پر جا کر ایکسرسائز نہیں کرتے اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لئے صحت میں بہت بہتری آئے گی بہت سے لوگ کوئی آٹھ بجے اٹھ رہا ہے کوئی سات بجے کوئی نو بجے نماز کی کسی کو کوئی فکر نہیں اور ہم مسلمان ہیں یقین جانو ایک تو ہم اگر صبح کی نماز پڑھتے ہیں باج مات اگر باج مات نہیں بھی پڑھی جاتی تھوڑی دیر سے پڑھو پڑھو ضرور اور باج مات پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اگر ہم صبح کی نماز نہیں پڑھتے دعائیں قرآن پاک کی تلاوت اپنے بروں کے لئے اپنی دیوی بچوں کے لئے بہتری کی دعا مسنون دعائیں یہ سب کام ہم نہیں کرتے تو سارا دن ہمارے کام میں برکت نہیں پڑھے گی یقین جانو اور جب ہم ایسا کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ہم جسمانی طور پر فیزیکل طور پر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں ہمیں تازگی محسوس ہوتی ہے سارا دن سستی نہیں پڑھتی اور اس کے بعد کھانا اس میں بہتری لانا ریڈی میڈ کھانوں سے دور رہنا بزاری کھانوں سے اجتناب کرنا اجتناب کرنے سے آپ اگر اپنے گھر میں کھانا تیار کرو گے ایک بہتر طریقے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گھروں میں سبزیاں پکائیں سبزیاں کھائیں یقین جانو سبزیوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفاہ رکھی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سبو سبو ریڈی میڈ کھانا کھاتے ہیں مثال کے طور پر بریڈ کھاتے ہیں بند کھاتے ہیں ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے ساتھ وہ سبو کا ناشتہ کھانا کھاتے ہیں سبو کا ناشتہ کرتے ہیں یقین جانو یہ صحت کے لئے چیزیں بہتر نہیں ایسے کھانے ہمیں یقین جانو بیماریوں کی طرف لے کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ ریڈی میڈ قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں اور شہروں میں جیسا کہ گجرانوالا لاہور فیصل آباد اسلام آباد بہت بڑے شہروں میں اب تو گاؤں دہاتوں میں بھی ایسا کام شروع ہو چکا ہے کہ لوگ گروں میں کھانے تیار کرنے سے کاثر ہیں ہر کوئی سہولتوں کی طرف باغ چکا ہے سہولتوں کی طرف باغ رہا ہے کہ ہمیں گر میں کچھ بھی نہ کرنا پرے ہم بنیا بنایا تیار کیا ہوا کھانا گر میں لائیں اور اسے کھا لیں بچوں کو دے دیں بچوں کو کھلا دیں یقین جانو ہلکے سے ہلکا گی آئل استعمال کرتے ہیں کئی لوگ کھانا تیار کرنے والے مسالہ جات بہت تیز کیے ہوتے ہیں مسالے تیز ہوتے ہیں جو کے صحت کے لئے مذر ہوتے ہیں لیکن نہیں گروں کی بہت سی خواتین محنت کرنے سے کاثر ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کھانے ایسے تیار ہوں کہ ہم ان کو ہی کھائیں باہر سے لے آئیں باہر جا کے کھا لیں ہمیں گھر میں کھانا تیار نہ کرنا پرے باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن موضوع صحت ہے موضوع یہ ہے کہ بیماریوں بیماریوں کو ہم کیوں اپنے گھروں میں لا رہے ہیں کیسے لا رہے ہیں بیماریاں کیوں آ رہی ہیں بات یہ ہے کہ بیماریاں کس طرح ہمارے گھروں سے باہر نکلیں گی ہم بیماریوں سے کیسے نجات ہنسل کریں گے وہ ہی موضوع ہے اور یہ جو آپ کو میں نے باتیں بتلائی ہیں کہ ریڈی میڈ کھانے ان کو چھوڑ دیں تیار کیا ہوا کھانا اسے دور رہیں کھانا خود خواتین تیار کریں اور ریڈی میڈ کھانوں سے بچوں کو بھی دور رکھیں اور محنت کرنے سے کبھی بھی نہ ڈریں بہت سے لوگ محنت کرنے سے ڈرتے ہیں یقین جانو ہر وہ بندہ ہر وہ عورت جو محنت کرنے سے ڈر گیا وہ بیماریوں کی زد میں آ گیا چھوٹی سی زندگی ہے منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستیں نکلتے ہیں تو پھر کیوں نہ چھوٹی سی زندگی ہے اللہ پاکی عبادت کریں تبلیغ کریں محنت کریں دین کے مطابق زندگی بسر کریں اور پیارے نبی نے جس طرح کھانے کھائیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس طرح کھانے کھائیں ہم آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں آج ہاؤسپیٹلوں میں لوگوں کا بہت رش ہو چکا ہے لوگ آج آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیماریوں کو اپنے اوپر مسلط کر چکے ہیں یقین جانو ہم سمجھ جائیں نہیں تو ہماری زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جائیں گی اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین